اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل فرجہم السلام علیکم توفتن یا علی علی علیہ السلام خلیفہ دوم حضرت عمر کے زمانے میں ایک ایسا مشکل ترپیش مسئلہ لائیا گیا جسے سن کر حضرت عمر نے اپنی لاعلمی کا اظہار کر دیا اور مسئلے کو حضرت علی علیہ السلام کے طرف بھی دیا ابھی سلمہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک مرد کو حضرت عمر کے سامنے لائیا گیا جس کے دو سر دو موں دو دماغ چار آنکھیں اور دو شرم کاہیں تھی اس کی ایک بہن تھی اصل میں ان کا جھگڑا محراز کا تھا اور یہ دو سروں والا شخص دو اس سے مانگتا تھا حضرت عمر اس معاملے میں بہت پریشان ہوئے اسی طرح باقی صحابہ میں جو اس وقت موجود تھے وہ بھی حیران ہوئے اور اپنی لاعلمی کا اظہار کیا بلا آخر حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور معاملہ پیش کیا آپ علیہ السلام نے رشاد فرمایا جب یہ شخص ہوئے تو اس کو دیکھو کہ اس کی چار آنکھیں اور دو موں سب کے سب بند ہوں تو سمجھ لو کہ اس کا ایک بدن اور جسم ہے اور دو آنکھیں بند اور دو کھلی ہوں تو اس کے دو بدن اور دو روئے ہیں اور دوسرا فیصلہ یہ بھی ہے کہ اس کو خوب کھانا کھلاو اور پانی بھی پیلاو پھر جب یہ پشاب کرنے لگے اور دونوں مقامات سب ایک وقت پشاب آئے تو بدن ایک ہے اور اگر ایک مقام سے پشاب آئے اور دوسرے سے نہ آئے تو پھر بدن دو ہیں اور شخص بھی دو شمار ہوں گے